اسلام علیکم میرے یوٹیوب پرینڈز آپ سب ٹیٹ ٹاک ہیڈیوٹ سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ اپنے حفظ و امن میں رکھیں آئی چلتے ہیں میرے آج کے لوگ کی طرف اور اب ہم لے کے جا رہے ہیں دھنیا، مرچیں، ٹیماتر اور مٹک اس کے بعد میں نے دھنیا کو صاف کر لیا تھا اور اب ہم دھنیا کچھ طرح دھو لیتے ہیں دھونے کے بعد اب مرچوں کو دھوتے ہیں اس کے بعد پھر ٹیماتر کو دھویں گے اور آج ہم بناتے ہیں مٹر کی چٹنی آپ لوگ بتائیے کہ پہلے بھی کیا بھی آپ لوگ نے بنائی ہے کہ نہیں مٹر کی چٹنی ویسے تو بہت سی چیزوں کی بنتی ہے جس چیز بھی بنا لے بن جاتی ہے اس کے بعد اب ہم دھوری کو اچھی طرح دھوتے ہیں ڈیلی استعمال کرتے ہیں دھوتے ہیں لیکن پھر بھی دھونی لازمی چاہیے اس کے بعد اب ہم مٹر کو مٹر کے دانے نکالتے ہیں مٹر کو چھیل کے ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں کب سے بھی لوگ اپلوڈ نہیں کرتی تھی کیونکہ میں بیمار تھی اور میری طبیعتی نہیں تھی اور میرا گھلہ خراب تھا اس لئے آج بھی میرا گھلہ خراب ہے لیکن سوچا آج آپ لوگ اسے شیئر کر دیتی ہوں مٹر کو چھیل کے اس کے دھانے نکال لیں گے اور بیسے تو ہر موسم میں مٹر کی چٹنی بن جاتی ہے کیونکہ مٹر کو جب آپ لوگ فریز کر لیں تو کسی بھی موسم میں مٹر مٹر وغیرہ پکا بھی سکتے ہیں اور چٹنیں بھی بنا سکتے ہیں تو اب ہم نے مٹر کو تھیل کے علا کر لیا اس کے بعد جو سارا گھن تھا ایک بلیٹ میں ڈاک دیتے ہیں کیونکہ سا 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 سفائی بھی کر دیتے ہیں وانا بعد میں بندہ بہت اوکھا ہوتا ہے اوکھا ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد ہم نے اس کے اندر مکس کیا ہے ڈالا ہے ہم نے دھنیا مٹر کو چھیل دیا اس کے بعد دھنیا ڈالا اس کے بعد اب جو چھوٹا چھوٹا باقی سارا رہ گیا ہے ایک ایک دھنہ الگ الگ ہو جاتا ہے تو اس کو ڈالا اور اب میرا گھلہ کو بلیٹ اگنور کی دیے گا اور میرا گھلہ خراب ہے آج کل تو میری آواز بہت بھاری ہوئی پہلے بھی اتنی ہلکی تو نہیں تھی بھاری تھی لیکن اب کچھ زیادہ ہی ہوئی پڑی ہے اب مٹر کی چٹنیں بنائیں تو اس میں اب ہم ایڈ کریں گے نمک نمک ایڈ کرنے کے بعد دھوری جو ڈنڈا تھا اس کے بعد دھوری کا ڈنڈا لیا اور مٹر کے دانے اور اب دھانیا ڈالا تھا ان کو اچھی طرح پیس لیتے ہیں اچھی طرح پیسلنے چھوٹا چھوٹ آقیوں کے نہ ہی دھھانیا نظر آئے اور نہ ہی متر کے دانے اچھی طرح ان کو پیسلینا ہے پیسلینا کے لئے اچھے اسے پیسلین ہے اچھے باؤن کے ساتھ تاکہ Sp皆سلہ Hakli ت repository لیا نمک ہم نے ڈالا ڈالی اس میں میرچیں میرچیں بھی ضرورت آپ لوگا اگر زیادہ کھاتے ہیں تو زیادہ ڈال سکتے ہیں میں زیادہ ویسے کھاتی ہوں نے کہ میری فیملی گھر والوں نے بھی کھانی تھی تو اس لیے میں نے صرف چان میرچیں ڈالی تھی ویسے تو میں اس میں پانچ چھ ساتھ بھی ڈال دیتی ہوں کیونکہ مجھے سپائسی چیزیں پسند ہیں تو ابو زیادہ کھانے نہیں دیتے اس لیے ابو نے کھانی تھی تو میں نے کم ڈالی اب جو مٹر کی چٹنی ہے وہ اچھی طرح میں ان کو پیس لیا ہے آپ سب دیکھ بھی سکتے ہیں اچھی طرح اس کو چھوٹا چھوٹا بھاریک کر لیا ہے اور اب جو ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ٹماٹر بیسے تو ہاتھ کے ساتھ کار کے ڈال دیتی اس کو بہت زیادہ چھوٹا چھوٹا کرنا ہوتا تھا پہلے میرا بازو درد کر رہا تھا اور اوپر سے اس کو جب بہت چھوٹا کرتی تو میرا بازو اور درد کرتا تو پھر میں نے اس کے ساتھ ہی اس کو ایسے کار لیا تھا اور جب ہم ٹماٹر کو اچھی زیادہ اس کا جوس نکالنا کیونکہ آج کل جو ہیں ٹماٹر بڑے مہنگے ہوئے پڑے ہیں تو اس کو ویسٹ نہیں کرنا اچھی طرح اس کا جو سارا ہے نا وہ نکال کے ہی چھوڑنا ہے ٹھیک ہے اس کو ایسے نہیں پھینکنا اس کے بعد یہ جو بھج گیا ہے اس کو آپ اپنے فیس پر رب کر سکتے ہیں اور بہت اچھا جو ہے فیس گلو کرتا ہے ٹھیک ہے اب ہم جو ٹماٹر ہے اس کو نکال کے نکال لیا اب ہم اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے یہ لیں جی ویسے ایک دو ٹماٹر بھی ڈالتے ہیں لیکن پھر ذائقہ نہیں رہتا وہ جو متر ہے اور مرچوں مغارہ کا اس لئے میں نے ایک ہی ٹماٹر ڈالا تھا کیونکہ میں گھر میں سالانے سے بنا تھا کہ میں وہ نہیں کھا لیتی تو میں اپنے لئے یہ بنا لی تھی تو ابو نے کہا بات ہے کہ میں بھی کھوں گا تو اس لئے میں نے مکٹر کام ڈالی تھی یہ لیں جی ہماری متر کی چٹنی وہ ہے رہی دی امید ہے آپ کو آج کا بلاو کہ میرا اچھا لگو